نمشکار آپ کا سواکت ہے رامپور ویدان سبہ اپ چناؤں کی چناؤی چوپال میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا دوست گلزار رحمان اس وقت ہم موجود ہیں رامپور کے جیل روڈ پر یہاں پر ہم چرچہ کریں گے لوگوں سے رامپور ویدان سبہ اپ چناؤں پر رامپور میں سماجوادی پارٹی سے پرتیاشی ہیں آسی مراجہ جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی سے پرتیاشی ہیں آکاش شکسینہ آئیے ہم چرچہ کرتے ہیں چناؤں پر جی بھائی سب کیا نام ہے آپ کا میرے نام شباب شباب سب چناؤں چل رہا ہے کیا کہیں گے خواہ صاحب میں کیا کر سکتا ہوں جو اچھا جوئی تے گا وہی کامیان بنے گا رامپور میں کس کی ہوا ہے رامپور میں بھارتی جنتہ پرتیاشی ہیں اور سماجوادی پارٹی سے آسی مراجہ ہیں کیا کہیں گے جو نصیب میں ہے وہ ہی اٹھنا چاہیے ہم تو یہی کہ سکتے ہیں ہم تو غریبات بھی ہم کیا کر سکتے ہیں نہ وہ روٹی دے سکتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں جو اپنی محنت کریں گے بھائی تو کھائیں گے بس یہ ہے کہ پڑھ والے دعا ہے جو بھی ہوئے کامیاب ہوئے اچھا یہ ہوئے کیا ہے کیا ہے مددہ مددہ صاحب میں جیت بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کون کیا ہے کیا تھا ہمیں تو اپنے کام سے کام کے مطلب ہے اور لوگوں سے ہم چرچہ کریں گے یہاں پر جی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا شاوید صاحب شاوید صاحب رامپور میں چنا ہو رہا ہے آزم خان یہاں کی دس بار راببورک اندر اتنی خرصورتی پارکے اور یتروڑ اس سب آزم خان پر بنایے گئے کسی کے نہیں بنایے گئے نہ بی جی پی نے بنایے نہ برکانگریس نے بنایے نہ کسی اور پاڈیوں نے کیوں کہ آزم خانے یہاں پر اتنی اپنی پوری طاقت لگا دی ہے اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے اور ان راببورکو چمکانے کے لیے انہوں نے اپنی طاقت فل زور اور مخالف پاڈیوں نے ان کے روکنے کی کوئش کریے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا کتنہ بھی زور لگا دیں کتنی طاقت لگا دیں لیکن آزم خان کوڑے کو روک نہیں پانگا آزم خان کل بھی جیتے تھے آج بھی اسی جیتے ہیں بھاش پر تو کر رہی کمل کھلے گا یہ تو آنے والا وقت بتا گا کمل کھلے گا یا یہ سیکل چلے گی یہ آنے والا وقت بتا گا آپ کے حساب سے کیا چلے گا ہم بتا دونا ہے آپ کو پوری تفصیل بتا دی کہ یہاں پہ کس نے وکاس کرایا کس نے کیا کرایا کسی اور نے کرایا ہو تو آپ بتا دو کسی اور کا آپ کو خود جانتے ہو آپ تو پوری مللوی ہندوستان کا اندر گھوم رہے ہو اور آپ کو سب چیز کا نولیج ہے یہاں پہ جنوانے والا کونے اس رامپور کی پہچان کروانے والا کونے رامپور کو آگے بچالنے والا کونے یہ کلاس میں آج رامپور پہنچا ہے وہ کس کی ساتھ سے پہنچا ہے نہیں تو یہاں پہ تو وہ دوڑ سا ہم نے وہ دوڑ دے گا ہے جس ٹیم پہ ٹرین ہے ایکسپریس ٹرین رکھتی تھی یہاں پر اور آج بڑی بڑی سپر فائد گانی رک رہیں گے یہ چھوٹا تھا سٹیشن تھا جیکشن کس نے بنایا یہ تو چھوٹا تھا ایک شہر تھا آج جیکشن کس نے بنایا گرین سیٹی کس کا وہ تھا سپنا یونیویسٹی کون لگایا آج مہانگار کی خطاب کس نے دیا اس کو یہ خوب یہ کس نے پیدا کریا کس کو ملا آزم خواہ نے کوئی غلط نہیں کیا آزم خواہ تو آج بھی صحیح کرنا اور کل بھی صحیح کرنا لیکن یہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹے آروب لگا کے اور ان کو بدنام کرنا یہ کہیں کے ملج ہے کوئی بھی سپرنگ کورٹ یا ملج ہے اس میں آپ نے کہا میں لوکل عدالت ہو یا کوئی بھی عدالت ہو اس چیز کا ملج وہ نہیں کر سکتے ان کو بدنام نہیں کر سکتے جو داگ ان کو پر لگانے کی کوئش کری جا رہی ہے نا یہ داگ نہیں لگتا ہے یہ کوئی سپرنگ کورٹ بھی جانتا ہے ہائی کورٹ بھی جانتا ہے کہ یہ کیسی چھبی کا آدمی ان کو نہیں بدل سکتے لیکن یہ تو جنتہ کا فیصلہ ہے جنتہ خود تردے کی پتہ جی جاکا آنے والی ہے ملج یہ پانچ تاریخ ہے اس کے بعد ماہت تاریخ کو جز اٹھ سامنے آ جاگا آپ کے کیا ہوتا ہے یہاں کا فیصلہ وہ اپنا زور لگا نا کس کا زور کامیاب جائے گا زور تو جس کی ملج ہے آج تک چلا رہی ہے اسی کا کامیاب جائے گا سائیکل کا یا پھول کا میں تو وہی کہوں گا آپ سے کہ سائیکل کا سائیکل کا یہ بول رہے ہیں کہ سائیکل کا زور کامیاب جائے گا اور لوگ ہیں وہاں ساتھ جی کیا نام ہے آپ کا شاہ زمان شاہ زمان صاحب رامپور میں آزم خان کی سیٹ پر چناؤ ہو رہا ہے کیا کہیں گے سائیکل جیت رہی ہے چالیس آر بوٹو سے چالیس آر سے جیتے گی آپ نے پہلے سے بتا دیا چالیس آر بوٹو سے کلاری نئے صاحب یہ تو چالیس آر جیتے گی سوال اس چیز کرنے کی ہے لیکن جیت چاہے ایک سے ہو یا دس سے ہو اس کی جیت ہونا چاہیے سوال جیت کا ہے یہ نہیں ہے چالیس سے جیتے یہ پچاس سو جیتے ہم تو کہہنا جیت چاہے میں دس بوٹو سے چالیس سے کیا وجہ ہے آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا؟ سیکل جیت رہی ہے چالی سار بوٹوں سے آجا بھاچپا تو کہہ رہا ہے کمر کھلے گا؟ سیکل کھلی گی آپ سیکل آگی جرائٹیں مارتی ہوئے کیا مدد ہیں یہاں رامپور میں؟ صحیح ہے آپ سیکل جیت رہی ہے بس آپ سیکل پہ بھی کھڑے ہیں دیکھیں بھائی سب سیکل پہ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیکل آگی جرائٹیں مار کے جرائٹیں مارتی ہوئے آگی اچھا یہ بھائی سب بول رہا ہے کہ سیکل آگی جرائٹیں مار کے وہ بھی نالی بنی کبھی نہ بنی انگر روکی پڑی ہے تو انگر نالی بنی ہے ہماری روک گئی نہیں بنا کے دی رہے کوئی؟ کیوں؟ اب بوٹ کس کو دینا چاہیے؟ مطلب بھاشپا یا پھر کھول یا سیکل؟ پھول پھول کو دیو گی؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ ہاں؟ کیا وجہ؟ پھول کو ہی جگہ ہے ہم تو پھول کو لگانا ہے ان کا کہنا ہے پھول کو لگانا ہے کیا نام ہے آپ کا؟ سمی اختر سمی اختر صاحب رامپور میں چناؤں ہو رہا ہے آزم خان کے سیٹ پر سماجوادی پارٹی سے آسیم راجع صاحب ہیں اور باج پاسے آکاش سکسینہ ہیں کیا محول ہے یہاں کا؟ ہم تو صاحب اسے دنگا پھول کو ہنی صاحب کیا وجہ ہے؟ بیکاس کرانا ہے چار ساڑھے چار سال ہیں ابھی واقعی سرکار موجودہ ہے تو اسے دنگے جن کے سرکار موجودہ ہے بوٹ کیوں خراب کرنگا؟ خلاص سرکار کی وجہ سے؟ جی اور کیا اہم مدد ہیں یہاں کے؟ واقعی سب صحیح ہیں اور لوگ اسے پوچھتے ہیں جی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ناویت ناویت صاحب رامپور میں اپچناؤ ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ؟ اپچناؤ میں بھاچپا جیت رہی ہے بھاچپا جیت رہی ہے؟ کیا اہم مدد ہیں یہاں کے؟ مدد اہم آپ کی سڑکیں تھیں بجلی پانی کی بیویستہ تھی سب دروت تھے اور وٹ جو ہے رامپور کا یوگی جی کے چہرے پہ جاتھ اپچناؤ میں جیت پکتے ہیں رامپور میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بیس پہ چنا ہوگا؟ رامپور میں ضرورت کا لائٹ ہونا چاہیے صاف صفائی ہو جائے اور سڑک اچھی ہو جائے یہ جب سے یوگی مہار آ جائیں سب چیز دروت تھے یہی سویدہ ہے عام جنتہ اوکا چاہیے جو چیز چاہیے جو مل لئے اور پہ پرشاسل کا بھی لائن آرڈر جو ہے وہ بھی بہتر ہے سب سے زیادہ جو ہے لائن آرڈر پہ ہی دیان ہے آدمی آزم خان یہاں سے دس بار ودہائک رہے ہیں ان کے ودہائکی کا جو دس بار کا کال ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ تو گیا اب دور اب نہیں اب تو بس بھاچ پہ اب بھاچ پہ تو پانچ دسمبر ہو کس کو ہوگا ماتدان زادہ ماتدان صاحب بھارتی زندہ پہ کے کئی پکشمو ان کا کہنا ہے بھائی صاحب کہ بھاچ پہ کو ماتدان زادہ ہوگا کیا نام ہے آپ کا شانو شانو صاحب رامپور میں چناؤ ہو رہا ہے کس کی ہوا ہے صاحب ہمیں تو کام سے فنسوس نہیں یہ ہوا کا یہ ہے کہ بورٹنگ ہوں گے تو بورٹ ڈالیاں گے جا کے باقی ابھی سوچنا ہے بورٹ ڈالنا کس کو ہے ابھی کچھ سوچانے گے تو دلنا ہے بورٹ ابھی نہیں سوچ پائیں آپ رامپور میں جو چناؤ ہوئی پرچار چل رہا ہے سماجبادی پارٹی سے آسی مراجہ ہیں پردی آشی اور بھارتی جنت پارٹی سے آکاش سکسینہ ہیں پردی آشی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آپ ویچار کر رہے ہیں آج کل ویچار یہ ہے ستہ کا بل بڑا ماملہ ہوتا ہے اور دیکھیں اللہ کی سوچیت ہے اب سب جو ہے بورٹ جو ہے کھل نہیں پا رہا ہے بورٹ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے سامنے اللہ دیکھ اس کو رہا ہے میں نہیں تینی کر پا ہوں میں نہیں تینی کر پا ہوں کس کو جنائے بورٹ مجھے اب سوچ بچار ہوگا جو پریبار جس طرف جا گا کس طرف ہم جانے ہیں کیا بجا ہے وجہ یہی ہے اکاج بھائی بڑی آدمی ہیں اچھے آدمی ہمدرد آدمی ہیں اور ماننے بڑی بڑی آدمی ہیں ابھی سوچ نہیں پا رہا ہے ہم لوگ دے بورٹ کس کو اکاج بھائی بھی اچھے آدمی ہیں اکاج سکسینا جو ہیں وہ کافی ہمدردی کر رہا ہے مسلمانوں کی سکت کافی سپورٹ میں بھی ہیں ایک آدم میرا بھی کام پڑھاتا تھا اکاج بھائی کو میں نے پان کیا تھا تو میرا کام ہو گئے تھا کئی جگہ کمزور کی بھی ہوا مطلب ہوا سنی جاتی ایسا نہیں نہیں سنی جاتی کمزور کی بھی ہے کمزور کی بھی سنی جاتی کمزور کی بھی سنی جاتی اب یہ تیانی کر پا رہا ہے آخر بورٹ ڈینک اس کو اگر منتر جی کے ہیں سے کوئی اترتا ماننے پر منتر جی کے ہیں آدم خان کی سے کوئی اترتا پر کر رہا تھا تو پھر اس طرح سوچایا تھا اب اکاج بھائی بھی اچھے آدمی ہیں تو جیسے آسیم راجہ ہیں ان کے پریبار سے نہیں آزیم خان ان کو ہم جانتے ہیں نہیں آسیم راجہ صاحب کو جیسے والا سا جانتے ہیں اب جو ہے دیکھو پریبار جس طرف ہمارا پریبار جاتا از طرف ہم جن گنا ہماری بڑے ہیں نا ہم بڑوں سے بچار کریں ان کا کہنا ہے کہ بڑوں سے بچار کرنے کے بعد ہم اتدان کریں گے کیا نام ہے آپ کا محمد شہزاد نامین شہزاد صاحب چناؤ ہو رہا ہے رامپور میں کیا کہیں گے آپ ہاں صاحب چناؤ تو یہ ہے کہ اب بار بار چناؤ ہو رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر سارا بوجھ جو ہے سب جنتہ پر پڑھ رہا ہے تو وہ سب سے بڑی پریشان ہے کل ملا کر جنتہ یہاں کے پریشانے صاحب سرکار کوئی سی بھی ہو چیکنگ کبھی بائیک چیکنگ تو پبلی کو پبلی کا شو سن کیا جا رہا ہے ایک طرح سے سرکار کوئی سی بھی ہو سر کون شو سن کرنا ہے یہاں کا پریشانتہ نہیں یہاں کے سر بیوستہ وہ یہاں پر پریشان ہے ہر غریب آدمی پریشان ہے بجلی کے نام پر ہر چیز کے نام پر یہاں پر سکشاگ میں سکشاگ اس طرح بہت نیچے جا رہا ہے ساری پریشانی ہیں لیکن غریب جنتہ بہت پریشانی ہے بار بار الیکشن ہونے سے سارا وہ جنتہ کو پر پڑھ رہا ہے اور ہر چیز پر مہنگائی بہت زیادہ سر سو جنتہ پریشان ہے کوئی سی سرکاروں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کام بہتر ہو روجگار اور سواج سے ہے سکشا اور یہ ساری چیکنگ بغیرہ جو ہو رہی ہیں سر اس سے زیادہ بڑی پریشانی ہیں جس طرح سے آزم خان کی اور سے سماجباتی پارٹی یہ اسے آسیم راجہ ہیں اور باش پاس کس کی ہوا دکھائی دے رہی ہے سر یہاں پر تو اس وقت تو اب ملہ جلوہ ماحول دکھائی دے رہا ہے اب کچھ کہہ نہیں سکتے کس کون سو مید بار آگے جائے گا لیکن دونوں کو ملہ جلوہ ماحول ہیں اور پبلی دونوں کی طرف ہی زیادہ ہے دونوں کی طرف زیادہ ہے بھائی صاحب ہیں تو آپ کا کیا نام ہے اسلم اسلم صاحب رامپور میں آزم خان کی سیٹ پر چنا ہو رہا ہے آزم خان کی طرف سے آسیم راجہ ہیں اور بھاچپا کیوں سے آکاش سکسینہ کس کی ہوا دکھائی دے رہی ہے آپ کو رامپور میں رامپور میں اس ٹیم آکاش سکسینہ جیتے گا موجودہ سرکار ہے لوگوں کو جو ہے پہلے سانی اگر دکھ بہت تھیلنا پڑھ لیا آگے تو ہم بھی بتاتے ہیں رکسہ چلا رہا ہے آکاش سکسینہ کیا بجائے آکاش سکسینہ جیتے گا موجودہ چار سالے ہیں بھی بی جی پی کے اس ٹیم کام اچھا ہو گا رامپور جندہ آگے جو ہے چیک ان جو ہو رہی ہے کہ چیک ان نہیں ہو پا گی بھاکات سکسینہ اس پر کنٹرول کرے گا اب جیسے وہ جیتے ہیں گے کیا بول ہیں گے ایم پی جیتے ہیں دیہات میں بیس گھنٹے بیج نہیں مل لی ہے اور چیک ان پر ایک ان بھی بند ہے دیہاتوں کی آزم خان کا کہنا ہے آزم خان کا تو کہنا ہے کہ ان کی چالی سال کا راج نیتک سپر ہے اور ان کی ساکھ ہے ایسا ہے اس ٹیم جو ہے نا موجودہ حالات کے حساب سے جو ہے بی جی پی کا جھنڈا جو ہے لہرانا چاہیے جو آرمی جو ہے پیرستان جو ہے اس ٹیم تو بی جی پی کا جب جھنڈا لہرانا گا تو اس ٹیم جو ہے آخاز سکس ہے نا جو ہے کنٹرول کرے گا اچھا بی جی پی کے جھنڈے سے ان کا بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ بی جی پی کا جھنڈا جب لہرائے گا تو ان ساری سمسیہوں کا حل ہو سکتا ہے جی بھائی صاحب سائیکل صاحب کہاں جا رہے ہیں ہم اپنے صاحب گھر جا رہے ہیں رامپور میں سائیکل چلی کمل صاحب اس بارے میں میں کنی پتا ہے میں تو باہر سے آئے ہوں گاڑی چلاتا ہوں باہر رہتا ہوں اب یہ جیسا محول یہاں کا ہوگا جیسے ہمارے بڑے چاہیں گے اسی طرح ہم اس کو سپورٹ کریں گے جہاں وہاں سامات باڈی ہو جہاں بی جی پی ہو جہاں کوئنٹی بھی ہو ہم تو باہر رہتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں آئے ہیں آپ کے اس میں گھومنے اپنے گھر پہ رامپور میں آپ آئے ہیں تو رامپور کا کیسا لگ رہا ہے راج نیتک صاحب اس بارے میں تو ابھی میں نے دیکھا نہیں میں تو ابھی ایک دو دنوں میں آئے میں گھومنے پرشانیوں گھومتا ہوں گھومتا ہوں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا آپ کو میں تو جاتا اللہ تعالیٰ جو بھی کرے بہتری کرے پبلک کی نہیں ہے پبلک یہاں کی بہت زیارہ پرشان ہے ہر چیز سے اس طرح کی پرشانی کو کون حل کر سکتا ہے بھئی ایک حل کیا کر سکتے ہیں جب ان کے مدد اللہ یہ ڈالے کا دلوں میں جو بھی سرکار آئے ان کے دلوں میں ڈالے کہ بھئی پبلک کو ذرا سہولت بھیجیں پبلک ہر طرح کی پرشان ہے پبلک کو کاروبار سے پرشان ہے اور روزگار سے پرشان ہے بیڈلی سے پرشان ہے جہاں جاؤں یہ آئے گی یہ ہیں رامپور کے لوگ جنہوں نے اپنی الگ الگ لائرہ کی ہے کوئی بھارتی جندہ پارٹی کو کہہ رہا ہے اور کوئی سماجبادی پارٹی کو کہہ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پانچ دسمبر کو کون کس کا ساتھ دیتا ہے رامپور سے گلزار رحمان ٹی وی نائن